اسلام علیکم کون جو ہے وہ پھر سینٹ کا شیرمن ہوگا پریزیڈن او پاکستان کون ہوں گے گورنر کون کون ہوں گے سندھ کی گورنر کون ہوں گے پنجاب کی گورنر کون ہوں گے ولستان کی گورنر کون ہوں گے ہی پی کی گورنر کون ہوں گے صورتحال اٹکی ہوئی ہے شباز شریف صاحب جو مہاہدات انہوں نے نو دس سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیے وہ گراؤنڈ پر لانے میں ناکام ہے ایک بورانی سی کیفیت ہے حکومت نہیں بن پاری پاکستان پیپرز پارٹی اپنی � وہ جو ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ ایسی پوزیشنز ضرور لینا چاہتے ہیں جس میں ان کے اوپر دباؤ نہ بڑھے اور وہ اسٹریٹیکلی چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں پریزیڈن او پاکستان کے سیٹ لینا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سپیکر قومی اسمبلی کے سیٹ ان کو مل جائے وہ چاہتے ہیں کہ سینٹ کے شیئرمن کے سیٹ ان کو مل جائے وہ چاہتے ہیں اس طرح کی پوزیشنز پہ آئیں وہ کوئی منسٹری نہ لیں کیونکہ ملک کو چلانا اس وقت آ آسان نہیں اور پیپرز پارٹی یعنی کہ زداری صاحب کی جو منٹیلٹی ہے جو زداری صاحب کی ڈاکٹرائن ہے اس کے اندر وہ اپنے لوگوں کو فسا کر عوام کے سامنے دھکیل نہ نہیں چاہتے بلکہ ایسی پوزیشن میں رہنا چاہتے ہیں جس سے انہیں زیادہ سپیس ملے اور مزید ان کی آئندہ سیٹس میں اضافہ ہو آئندہ ہونے والے الیکشنز میں تو یہ صورتحال ہے ایم کیوم سپیس لے رہی ہے ایم کیوم کے اندر بہت ساری لابی سامنے آ رہی ہیں چار لوگ تو گورنر سے ان کے امیدوار بتائے گئے ہیں زرائے بتا رہے ہیں ظاہر ہے سب کی خواہش ہوتی ہے اچھا عوضہ ملے اس میں کوئی بری بات دیں گے لیکن وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول کا فقدان نظر آ رہا ہے دو وزیر کون بنیں گے اس کا بھی فقدان نظر آ رہا ہے میر کی پوزیشنز کے لیے معاملات چل رہے ہیں کراچی کے ساتھ ساتھ اور شہروں کے لیے بھی لیکن یہ جمہوری طریقہ آ رہا ہے لیکن وہ جو ہوتا تھا نا کہ نام آیا اور بندہ بن گ کی ہے مصطفیٰ کمال کو اٹھایا کہاں سے اور الطاہ حسن نے کہاں سے بنا دیا میر کسی کو پتا بھی نہیں تھا بھائی کیسے ایم پی بنے کیسے منسٹر بنے کیسے وہ بنے اور بہت سارے ان کی سیاس جماعت کے اندر الطاہ حسن کی ٹائم کے اندر پتہ نہیں کون کیسے کیسے بن گیا کسی کو پتہ جائے لیکن یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول تھا زدارے صاحب کے بھی ایک اچھا کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے ڈیویٹ کے بعد ہو جاتا ہے لیکن اس وقت ایم پی میں نظر نہیں نصرین جلیل صاحبہ گورنر کی امین کو آ رہے ہیں بڑی زبدس خاتون ہے گورنر بن جائے تو بہت بہت بڑا چیج جائے گا بڑی شاندار خاتون ہے وصیب اختر صاحب سابق ہوم ایڈوائزر ہیں وہ سارے اداروں کو سمجھتے ہیں کیسے چلائے جاتا ہے کراچی کے میئر رہے ہیں بڑا زبدس وصی تجربہ ہے وہ بھی ایک بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں اور وہ چاہتے ہیں جو باتیں ہوئی ہیں وہ پبلک ملائی جائیں جو بات ہوئی ہے متحدہ پوزش پوزشن کے ساتھ وہ برملا یہ باتیں کر رہے ہیں قومی سمبلی کے اندر بھی وہ کھڑے ہو گئے تھے وائی وائی تقریر کیوں نہیں کر رہی ہے والی ساری باتیں ہوئی تھی تو وہ بھی ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہے اور میرے خیال ہے وہ بھی اچھا اگر گورنرشپ ان کو ملی جائے ملے گی تو وہ اچھا ڈیلیور کرنے کی پوزشن ہوگی کیونکہ وہ میر رہ چکے اور ان کی گورنز ان کو پتا ہے مسائل کیا کیا ہیں اور جو بھی ایڈمیسٹر آئے گا اس کے پر وہ یوں کر کے بیٹھ جائیں گے تو زیادہ سپیٹ سے چیزوں کو کروا سکے گی بڑے اچھی چوائس ہو سکتے ہیں تیسری نمبر پر ہیں وفاقی وزیر قانون انہوں نے بڑی زبدست قسم کی قانون سازی کی ہے وہ بڑا سسٹم کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں وہ پیپرز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر وہ ایسے چیزوں کو کر سکتے ہیں کیونکہ بہت عرصے تک وہ وفاق میں بیٹھے رہے ہیں فاروق نسیم صاحب بیرسٹر فاروق نسیم اور ان کی گرپ بڑی زبدست ہے وہ یہاں سے اسلامباد تک کے معاملے کو بڑا سپیٹ سے کر سکتے ہیں اور بڑے تحمل کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلتے ہیں بڑے شاندار سٹائل سے لے کے چلتے ہیں تحمل انداز میں قانون سازی ہے وہ تو وہ یہ بھی بڑے میرٹ کے اوپر تین تو یہ میں آپ کو بتا دیئے کہ ایم کیو ایم کے تین کورنر کے کینڈیڈیٹس ہیں چوتھے جو ان کے بہت سینئر لیڈر ہیں ان کا بڑا ایک تجربہ ہے اور انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس سارے سینریو کے اندر بھی انہوں نے بڑا رول بانی بہت زیادہ ہے گورنر بننا چاہتے ہیں اور ہلک کے ان کو لے رہے ہیں کہ اگر وہ آ جاتے ہیں اس گورنر تو اگر وہ آ جاتے ہیں گورنر تو ایم کی جو ویکنس رہی ہے پچھلے آفٹرال تاو سین آفیسز کرنا کھلنا آہ الیکشن کی موومنٹ کا ایڈمیسٹریٹیو لے چیزوں کو دیکھنا لوگوں کو اپنے کارکنوں کو ذرا سا حوصلہ اوزائی کرنا چیزوں کو آگے لے کر آنا آفیسز کو کھلوا کے لوگوں کے اندر ذرا موبلیزیشن کرنا اپنے ایم ایم ایز ایم پی اس کو دوڑانا اور سسٹم کرنا بیٹنگ کرنا تو ان کے تنظیم کو اس سے فائدہ ہوگا تو چار لوگ اور چاروں کی بہترین اسپیشلائزیشن ہے اور چاروں ہی گورنر کے لیے کالیفائی کرتے ہیں اور گورنر شپ کس کو ملے گی اسی طریقے سے آپ پنجاب میں چلے جائیں اسی طریقے سے آپ کے پی میں چلے جائیں لیکن یہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر بھی فیسٹنگی اوپر ہے باقی بچی دو وزارتے ہیں ایم کیوں کون سی رہنے چاہتی ہے ایک تو لازمی طور پر وہ چاہتی ہے پورٹین شپنگ ان کو لازمی طور پر ملے کیونکہ ایم کیوں پی ٹی آئی کے دور کے اندر دو تین چار ایسی نوٹیفکیشنس نکلے کہ اس میں جوپس دی گئیں سیکڑوں کی تعداد میں دی گئیں نوٹیفکیشنس نکلے چار چار سو پانک پانچ سو جوپس ملنی ہے لیکن اس کے اندر کراچی گھنو مسائل holder نہیں ہوگا جس پر ایم کیوں نے بہت شور مچایا تھا لیکن ایم کیوں نے سب نے ہی بہت شور مچایا تھا سارے پاکستان میں شور مچا تھا کہ علی زیری صاحب کر گیا رہیں گے وہ پتہ نہیں کیا ہوا تھا پھر کیمنٹ کے اندر گئے پھر یہ گیا لیکن جوپس جو ہیں وہ کراچی کے لوگوں کو نہیں ملی اور پورٹ کراچی میں تھا تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو بھی مسائل ہیں لگی رہا تھا کہ متحدہ پوزیشن مرانا فضل رہوان صاحب آسی وریز تداری صاحب باپ متحدہ قومی مومنٹ وسلم نگنون یہ پانچ بڑی پارٹیز ان کے ساتھ پھر تین چار چھوٹی پارٹیز ہیں ان سب نے مل کر تیہ کر لیا کہ اس کو کی ملے گا لیکن ایک ایسا بہران ہے جس کے اندر حکومت نئی بن رہی اور حکومت جتنا ڈلے ہوگی اتنا سنیریو مختلف ہوگا اور عمران خان صاحب نے جتنا گھنٹا پشابر میں بجایا ہے جس طرح کا انہوں نے گھنٹا بجایا ہے ابھی وہ کراچی میں بجائیں گے اس کے بعد لاہور میں بجائیں گے لوگ ان کے ساتھ ہیں اسٹیفے انہوں نے دے دی ہیں اسٹیفے دینے کے بعد وہ ظاہرہ قاسم صوری صاحب جیٹیپٹی سپیکر ہیں انہوں نے منظور کر لی ہیں اور الیکشن کمیش دی ہیں تو وہ ابحام ختم ہو گیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی والے استیفے دیں گے قبول ہوں گے نہیں ہوں گے کیا انہوں نے استیفے دے دیا استیفے کی کوپیز بھی آپ دیکھ لیں تو انہوں نے استیفے دے کر نپٹا دیا معاملے کو اب زمنی انتخابات ہوں گے یا نہ انتخابات ہوں گے تو یہ ایک بڑی بھیانک سی صورتحال ہے جس میں عمران خان نے اس موجود حکومت کو بھی ڈال دی ان کا اندازہ نہیں تھا کہ ایسا کریں گے اور ایون ایک اسٹیبلشمنٹ کو بھی ڈال دیا ہے کہ ملک کے اندر ا اتنی بڑی تعداد کے اندر قومی سمجھے کی انتخابات ہو رہے ہیں اور آگے چل کے عمران خان اور حکومتوں سے بھی استیفے دینا شروع کر دیتے ہیں تو صورتحال بڑی خطرناک ہو جائے گی تقریبا ساڑھے تین سو کے قریب ان کی میمبرز ہیں پورے پاکستان کے اندر تو پھر کیا بنے گا پنجاب کے اندر بھی اور اس کے اندر بھی لیکن بھارہ لبی وہ الگ ڈیفرنگزم کی صورتحال ہے تو ایک صورتحال تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ون من شو رہ کر د دس سال تک اپنی حکومت چلاتے رہے ایزا سی ایم مجاب میں ان کو کوئی منسٹر کوئی سیکرٹری کسی کی پروانی کرتے تھے کھو چلاتے تھے یہاں ان کے لیے مشکل ہو گیا گیم انہوں نے اتحادیوں کو منوانا ہے ان کے ساتھ چلنا ہے ان کے بعد ماننی ہے ان کا جو اتھاریٹیرین اسٹرائل ہے نا سی ایم شپ کا تھا وہ پی ایم شپ کے اندر نظر نہیں آئے گا اور ایک ایسی کیفے تھے پھر انہوں نے اپنے بھائی جان کو پاسپورٹ جاری کرنی کی بات کر د کہ نہ یوں ہوں اور بعد میں مفتا اسماعیل صاحب کہا رہے ہیں نہیں نہیں یہ تو پاسیبل نہیں ہے یہ تو ہو نہیں سکتا یہ تو ہو نہیں سکتا ایک تصویر بھی آپ کو شیئر کرتا ہوں میں نے فیس بک بھی شیئر کی تھی بڑی زبادہ دلچسپ تصویر ہے اس کے اندر بہت جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے پرائیم سٹر پاکستان ان کے برابر بیٹھے ہوئے متوقع طور پر متوقع طور پر لگتے ہیں کہ وزیر خزانہ ہوں گے مفتا اسماعیل صاحب اور وہ بڑے دھیان سے چیز لکھ رہے ہیں جیسے شپاہ شریف صاحب انہیں بتا رہے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں وہ لکھ کے آ رہے ہیں ہمارو زوم والی پکچر بھی دیکھیں یہ بھی دیکھیں کہ وہ ہو کیا رہا ہے تفریب آزی ہو رہی ہے کہ کون کون سے بڑے سرمایہ دار ہیں وہ کون سے بڑے بڑے سنتکار ہیں ان کے نام لکھے جارہے ہیں خیر میں گھوم کے واپس آتا ہوں عمران خان جھوٹے ہیں عمران خان نے یہ کہا absolutely not کے اوپر کہ امریکہ نے اڈے مانگے تھے اور میں نے کہا absolutely not آج جو ڈی جی آئی اس پی آر کی پریس کانفرنس رہی اس کے اندر بہت ساری باتیں ایسے کھل کر آئی ہیں کہ نا جس دن استیفہ دیا جس دن عمران خان صاحب نے اس رات کو جب عدالتے لگیں تو جو اسٹوری شپی بی بی سی کی اسٹوری اس کی انہوں نے تردید کر دی انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے پیشکش نہیں کی تھی عمران خان صاحب کو بہت ساری چیزیں انہوں نے ایسی کر دی عمران خان صاحب کو اس کی جواب دینے پڑے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم نے پیشکش نہیں کی تھی کسی بھی طرح کی بوران میں ہیلپ کرنے کی بلکہ عمران خان صاحب ہمارے پاس خود آئے تھے ان کی نمائندے آئے تھے انہوں نے تین آپشنز دیئے تھے ان تین آپشنز میں سے ہم آخری آپشن کے اوپر وہ تیار تھے کہ صیفے دیں سمیت روڑے الیکشن کر آئیں اور ان آپشن کے اوپر اب پوزیشن نہیں ماری اور پھر یہ صورت احال ہو گئی دوسرا absolutely not والی کوئی بات ہوئی نہیں ہے امریکہ نے یہ مانگے ہی نہیں اڈے لیکن اگر امریکہ اڈے مانگتا تو ہمارا جواب بھی یہی ہوتا جو عمران خان صاحب کا تھا کہ absolutely not لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس وقت آرمی اور حکومت دونوں کی ایک ہی statement ہوتا جو آج DJI SPR نے کہا لیکن مانگے نہیں اڈے تو وہ اصل میں غلط طریقے سے لیڈ کیا گیا جو میں سمجھاؤں کہ وہ جو امریکن تیلویجن چینل کو انٹریو تھا اس میں سوال تھا اس سوال کے جواب میں انہوں نے یہ بات ہے کہیں ایسا شاید واقع ہوا نہیں دوسرا یہ ہے کہ وہ خط جو ہے وہ خط کوئی ایسی دھمکی آمیز نہیں اس کو غلط طور پر کیا جا رہا ہے وہ نارمل ایک سینریو ہے اور نارمل اس پر سینریو کے تھے دھمکیاں آتی ہیں اور ملکز تو ساری دنیا کو دھمکیاں دیتا ہے ایسا نہیں کہ وہ چند Larry auction دیتا ہے فقیروں کے طرح deal کرتا ہے ملکوں کو سازی دنیا Connecticut ago پاکستان بھی اسے دال دیتا ہے تو وہ اپنی باتیں کہتا رہا تھا اس طرح کی باتیں ایسے کرے ایسے کرے ایسے کرے oh اور وہاں پہ ہیں بہتل ہیں وہ اسسر time شوق ہے ہم خلقتے ہیں��حنم تو وہ دھمکی ہستے نہیں لیکن اس کے بعد کمیشن بنانےíss対 یہ کہ سب سے اہم بات جو ہے وہ آرمی چیف قمر جعوید باجوا صاحب کی ریٹائرمنٹ ہے اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے ڈی لی ایس پہ نے کہا کہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اس سال نمبر برن میں ریٹائر ہو جائیں گے پھر انہوں نے بہت کھل کے کئی دفعہ یہ کہا کہ فوج کا بلکل بھی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم کسی صورت کسی کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں مارشل لگنے کا کوئی چانس نہیں ہے تو یہ ساری باتیں جو موٹی موٹی سامنے آئی ہے ہیں تو بہت اچھی ظاہر ہے کہ اگر فوج کے اندر اسی طریقے سے آرمی چیف اسی طرح انداز سے آتا ہے ایکسٹنشن کے معاملات نہ ہوں فوج مارشل اللہ والی سائٹ پڑھنا جائے بہت سارے موقعیں میں لیتے ہیں ویسے باجوا صاحب کو ایک سے بڑھ کر ایک نہ جائے تو پھر کوئی صورتحال نہیں بنتی آخر میں میں کہ آپ کو ایک ترجعہ کار ہیں ان کا ایک کلپ بکھاتا ہوں اور آپ مجھے بتائیے گا کہ جو فیصل فوج نے کیے ہیں جو فیصل عمران خان صاحب نے کیے ہیں جو صورتحال شہباز شریف صاحب کی بن رہی ہے ان کی حکومت کی بن رہی ہے اس پر ضرور کومنٹ کریں لیکن اس کلپ کو بھی ذرا دھیان سے سنیں یہ کلپ آپ کو کیا کہتا ہے واقعی ہمارے آزاد ترجعہ کار کے جو رائے ہیں وہ ایسے ہی ہیں عمران خان کو گہرا گیا ہے ساری سیاسی جماعتیں ایک سائٹ پر ہیں اور سپریم پورٹ بھی ایک سائٹ پر ہے اور امریکہ نے سب کو ملا دیا ہے اور پیسے دیا ہیں تین سو ملین ڈالرز دیا ہیں اور چھے سو کروڑ دیا ہیں اور ساری پارٹیز کو ملا کے امران خان کو گرا دیا ہے ایسا ہے ایک کلپ دیکھیں کومنٹ ضرور کیجئے گا اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات ایک آدمی کے پیچھے آپ نے تیرا پولیٹیکل پارٹیز جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ میڈیا اور چھے سو کروڑ پیسے اور تین سو ملین ڈالر بائیڈن سے لے کے ایک آدمی کو ڈو برنگ ہیم ڈاؤن اتنا لگا ہے موسیقا موسیقی